بسم اللہ الرحمن الرحیم دربان میں چند دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی دکھ والا واقعہ ہے ایسے لوگ معاشرے کیلئے ناسور ہوتے ہیں ماری گزارش ہے انتظامیہ سے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے پورے سیبرتناک سزا دی جائے تاکہ اہندہ پوشاز مخصوم لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا سوچ بھی نہ سکے یہ واقعہ صرف دربان کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا ہے اور پورے ملک کے لوگوں کے سر شرم سے جھکے کہ اسے ناسور بھی معاشرے کے لرپائے جاتے ہیں جو اپنی حوص کی آگ بجانے کیلئے مخصوم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بلک میل کرتے ہیں اور ان کی شرافت سے ناجائز فیرہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ جو بھی ہیں جس پرانکی کے ساتھ جس پرٹی کے ساتھ جس کون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو حبرتناک سزا دی جائے اور کوئی سیاسی کوئی اثر رسول خوال اشاز ان کے چڑھانی کیلئے اور ان کو بچانی کیلئے کوشش نہ کرے اگر ان کو بچائے گیا تو آئندہ اس سے بڑا واقعہ نمودار ہو سکتا ہے اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس واقعے میں اس واقعے کے خلاف اپنے اثر الرسول کو اور اپنے توانائیوں کو بروکار لاتے ہوئے معاشرے کو اس قسم کے لوگوں سے پاک کریں اور انتظامیاں سہت سے سہت کا روائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو حبرتناک سزا دیں انہوں نے انواری صحیح صاحب سے مزارش کرنمہ کی حورت دو پاک کریں عزباللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن خان عثمانی صاحب نے جو باتیں کی میں ان کی تمام باتوں سے متفق ہوں اور ہم تنور کیونکہ تنور پورا اس زبردستی ویڈیو بنانے پہ زبردستی یہ زیادی جو کی گئی ہے اس میں ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ سب کچھ ہوا ہے دوکے سے اور زبردستی سے ہوا ہے تو اس میں پورا تنور جو ہے ہمارا اس کی برنامی کی ضد میں آیا ہے تو ہم اس کی پرزور متعلومت کرتے ہیں ہم سرکاری انتظامیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ان بغیرتوں کو کے فرقاتار تک پہنچائیں اور اس اگی آل پارٹیس کانفرنس کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ان بغیرتوں کی کچھ بنائی کے لیے ان کو چھوڑانے کے لیے اگر کسی سیاسی این پی اے یا کسی سیاسی بندے نے ان کی کچھ بنائی کی تو ہم آل پارٹیس کانفرنس ان کے خلاف اس چوک میں بھی درنہ دیں گے اور ان کے گروہ پہ بھی حملہ کریں گے جو بندہ بھی جو بندہ بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا ان بغیرتوں کی خاطر تو ہم اس کی پرزور مضمت کریں گے اور ہم اختجاج بھی کریں گے اور ہم ان کے گریوانوں تک پہنے گے انشاءاللہ ہم انتظامیاں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی ان سے ہو سکے ان کو عبرت کا نشان بنائیں دوستو میں نے تو چونکہ کل پر سو بیس کے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن آج بھی ان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں بھی دو تین باتیں کر لیتا ہوں کیونکہ ظلم تو ہم سب کو پتائیں یہ ظلم ہے لیکن اگر اس کو اس ظلم کے پیچھے بھی کوئی ان کو سپورٹ کرے گا تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی کوئی بیٹی بھی نہیں ہوگی اس کی کوئی ماں بھی نہیں ہوگی اور اس کی کوئی بہن بھی نہیں ہوگی اس کو سپورٹ نہیں کرنا انہوں نے ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی سزا ان کو ملنی چاہیے اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ کہ اگر ہم اسی طرح ظلم کو چھپاتے رہیں تو ملک سے ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یاد رکھیں یہ بات جتنے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس پہ پردہ ڈالیں یہ جرم جو ہے یہ زیادہ ہوتے جائیں گے یہ اس کی کمی میں کوئی وہ نہیں آئے گا کہ یہ کم ہو جائیں گے یہ مزید زیادہ ہوتے جائیں گے لہذا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں حکمت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کمیلوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جتنی بھی سزا دی جائے یہ کم ہے اور ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہے تنول اور اگرور بائی بائی ہیں انشاءاللہ ہم اس میں کبھی دران آنے نہیں دیں گے اگر تنول میں کوئی ظلم ہوگا یہ اگرور میں ہوگا اور اگرور میں کوئی ظلم ہوگا یہ تنول میں ہوگا ہم اپنے تنولی بائیوں کے ساتھ ہر دب اور ہم ہر غم کی گڑی میں ان کے شانہ بشانہ ہے وسلام